ہم جو جرنی ہے ہماری ری یوزیبل کمپوننٹس کو بنانے کی اسی کو کنٹینیو کریں گے اس لیکچر میں ہم جس کمپوننٹ کو بنائیں گے that is called ریپر ریپر ایک اس طرح کا ہم کمپوننٹ کریٹ کرتے ہیں جس کو ہم ویوز کی جگہ پر ریپلیس کرتے ہیں اب ویو ایک نیٹیو کمپوننٹ ہے جو کہ ریاک نیٹیو کی افیشل لائبرری ہمیں پروائیڈ کرتی ہے لیکن اس میں کچھ ڈراؤ بیکس ہیں لائک اس کو کی بورڈ اووائڈنگ ویو میں کبھی اس میں ایشو آ جاتا ہے کبھی جو فونز ہیں جن کے اوپر ٹاپ نوچز ہوتی ہیں سیف ایر یا ویڈیوز کو کہتے ہیں وہاں پر اس کا ایشو آ جاتا ہے اور کبھی کبھی ہمیں اس طرح کی ویوز چاہیے ہوتے ہیں ان کے اندر جو بھی ہم لکھے ہیں جو بھی ہم کانٹنٹ ڈالیں وہ ہمارا سینٹر میں نظر آئے رادہ دین کہ ٹاپ لیفٹ کورنر پر بیکس بائی ڈیفولٹ ویو میں جو بھی آپ اندر کرتے ہیں وہ ٹاپ لیفٹ کورنر میں نظر آتا ہے یہ ہمارے کچھ ریگلر یوز کیسز ہیں جو ہمیں ہمیشہ ہی چاہیے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک ریپر کریئٹ کر لیتے ہیں اپنے پاس تو یہ ہم خود سے کمپوننٹ بناتے ہیں تو ہمارا یہ پیرنٹ کنٹینر بیسکلی بن جاتا ہے جو بھی ہم نے کانٹنٹ لکھنا ہوتا ہے سکرین کے لیے جو بھی چیزیں بنانی ہیں میں ہم اسی کو کریئٹ کریں گے پچھلی جرنی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم آلیڈی اس کو کچھ کریئٹ کر رہے تھے ساتھ ساتھ لیکن اس میں ہم اس کو فائنلائز کریں گے اور بعد میں ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیں گے ہماری اس لاغن سکرین کیوں پر اور آپ ایک چیز نوٹس کریں گے ہم صرف ہمارے پاس اراؤنڈ 52-53 لائنز کا کوڈ رہ جائے گا آفٹر ڈوئنگ آل دیز ریوزیبل کمپوننٹس اور ہماری لاغن کی سکرین کمپلیٹ ہو جائے گی ریوزیبل کمپوننٹس کے ساتھ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہم نیکسٹ اپ سکرین بنائیں گے اس میں انہی کمپوننٹس کا ہم بار بار یوز کریں گے تو می بھی ہماری کچھ ایفر تو لگی ہے دو چار گھنٹے ایکسٹرا تو لگے ہیں شروع میں سٹ اپ کرتے ہوئے لیکن ان کا ریوز ہونا ہمیں بہت فائدہ مند ثابت ہوگا آگے اور اگلی سکرین جو ہم کم لائن آف کورڈ میں اور ریوز کر کے کمپوننٹس کو بنائیں گے اور ہائیسٹ کوالیٹی آف کورڈ کے ساتھ اس کو ارگنائز کریں گے سو ویڈاؤٹ فردر دو لیٹس ڈائیو رائٹ این اور کریئیٹ در ریپر کمپوننٹ اور دن اپلائیٹ این آور سکرین موسیقی 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 ہر لیکچر کے لیے اور ایک ہے کہ آپ کوئی کنفیجن نہ رہے کہ ایکچلی ہو کیا رہا تھا تو ٹائم سٹیم کے ساتھ بس وہاں پر لکھ دیں کہ یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی اور میں سمجھیں گے سمجھے سکتے آئی اور میں سکتے کریں